سیدنا ابن فتح آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات ایک طویل خواب دیکھا اس میں میں نے سیدنا ابن الحارس تمام بڑے مشایخ اور تمام بڑے اہل اللہ شخصیت میں سے تھے ان کو میں نے خواب میں دیکھا اور ان کی وفات ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے دیکھا تو میں نے ان سے سوال کیا ما فعل اللہ بک اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے فرمایا جنت میں مجھے اپنی رحمت سے داخل کیا اور ہر وہ نعمت ہر وہ مجھے تعام مشروبات جو میں دنیا میں اس کی عبادت اور پرہزگاری میں ہر اس خواہش سے اور شہوات سے خود کو روکتا تھا آج الحمدللہ اس نے مجھے ہر طرح کی نعمت اس کے بدلے میں دیئے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا ابن فتح کہتے ہیں خواب میں کہ ما فعلہ بحمد بن حمبل رحمہ اللہ احمد بن حمبل کے ساتھ کیا کیا اور وہ بھی وفات پا چکے تھے تو کہا کہ احمد بن حمبل ان کے ساتھ اللہ تعالی نے بڑا حسین معاملہ کیا ان کو بخشا بھی مغفرت رحمت بھی فرمائی اس وقت وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور جو سنت پہ پہر بھی کرتے ہیں ان کی شفاعت کر رہے ہیں آپ نے کہا ما فعلہ بالمعروف القرخی زندہ معروف قرخی وہ بے اہل اللہ کاملین تھے وفات پا گئے اب خواب میں ہی میں ان کا بھی احوال پوچھتا ہوں کہ معروف قرخی سے کیا کیا تو کہا کہ اللہ اللہ حر کا رعص ہے اس نے اپنے خواب میں ہی ابن حارس نے سر کو ہلایا اور کہا اللہ معروف قرخی کی بات وہ تو عجیب ہو گیا کہا کیا ہوا ان کے ساتھ کہا کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں حجاب بیننا وبینہ ہمارے ان کے درمیانے اب حجاب آ چکا ہے جنت میں کہا کیسے کہا یہ کہ لم یعبد المعروف ربہ شوکا الى جنته ولا خوفا الى ناره سیدنا معروف نے اپنے رب کی عبادت اس لیے نہ کی تھی کہ اس کی جنت کے شوق میں کہ مجھے جنت ملے اور نہ دوزق کی خوف میں کہ بس دوزق جو نہ اس سے ڈرتا ہوں نہ انہوں نے عبدہو شوکا الى انہوں نے یہ جو اللہ کے عبادت کی تو رب کی عشق کے لیے کی ان رب کے ملنے کے لیے کی کہ جنت میں یوں چاہوں کہ اے رب تو جنت میں ملے گا اور دوزق سے میں اس کے لیے نکلوں کہ اس لیے نہیں کہ نار سے دار لگتا ہے آگ سے نہیں اس لیے کہ اس میں تیری دوری ہے اور جنت یہ نہیں کہ جنت میں پھل ہیں نعمتیں نہیں جنت میں یہ ہے کہ تُو ملے گا تیری قربت ہے تیری رحمت ہے تیری رضا ہے تو اسی لیے انہوں نے کی تھی خدا کی رضا کے لیے تو آج وہ ہم سے اوپر ہیں اور ان کے ہمارے درمیان میں بہجاب ہے رفعوا الى رفیق الالل رفیق العالى آج رب نے ان کو رفیق العالى میں اوپر مقاموں میں اس وقت اپنے خاص مقاموں میں جنت میں مقام عطا کیا ہے اور رب اور ان کے درمیان میں حجاب نہیں ہے وہ اپنے مقام اور اپنی وسط کے مطابق عبدیدار بھی کرتے جن کے لیے وہ جنت آئے تھے موسیقی موسیقی